بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واضح نصیت کرنے لگے پھر فرمایا اے لوگوں دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی انقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے پس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی پھر ایک کوئی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا اے علی اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑی میں کتنے بال ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چیمگوئیوں کی آوازیں آنے لگیں سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والی کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے اس لئے کہنے لگے آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے ہر شخص کی داڑی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے اس لئے حضرت علی کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے چند لمحوں کے بعد حضرت علی نے حاضرین سے پوچھا اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لئے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحیں خاموشی رہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مقتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانسار تھا سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے حمرہ رہتا اس موقع پر بھی کمبر دروازہ پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لئے نہیں اٹھا تو حضرت علی نے کمبر کو آواز دی اور کہا آؤ اور اس شخص کو جواب دو کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا اگر تم لوگوں کے بدخوا نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے بلکہ تمہاری غفلت اور بغد بغتی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے بیشوا سے عجیب و قریب سوالات پوچھو یاد رکھو حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بلائی ہے میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالی کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے لیکن اللہ تعالی کی کتاب بھی آسمانوں کے ستاروں فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو سوال کرنے والا ابھی تک نہائیت بے سبر تھا اس لیے کہنے لگا اے کمبر تو نے واض اور نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا کمبر نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں سوال کرنے والا جوان کہنے لگا مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں کمبر نے کہا مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اسرار کر رہے ہو کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور ہزار سے لے کر دس ہزار تک گنتی کر سکتے ہو اس نے کہا ہاں جانتا ہوں کمبر نے کہا جو لوگ اکل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں اور اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں ابھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ غل ہو جائے بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے تمہاری داڑی کافی لمبی ہے اسے کینچی سے کٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو یہ اس میں کتنے بال ہیں اگر آپ بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے کئی چہروں پر مسکراہت چاہ گئی اور گنگناہت شروع ہو گئی دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے دشمنوں نے کہا ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے کمبر درست کہتا ہے نادان دوست کہنے لگے واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا اے کمبر تو نے درست کہا ہے اور مجھے گفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آیا ہے اب میں اپنی داری کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے علاوہ اس عمر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بہہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ